اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں فوڈیس ریڈی میں آج ایک نئی ریسپی ایرابین ڈیلائٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی لا جواب اور بہت ہی مزیدار قسم کا ڈیلائٹ ہے اس کو ضرور پرائی کیجئے دافتوں میں اسے استعمال کیجئے اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینس کیا ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں اس کے انگریڈینس کی طرف ایرابین ڈیلائٹ بنانے کے لیے ہمیں آدھ لیٹر دو چاہیے اس کے لابے اس میں ہمیں چار سے پانچ ٹیبل سپون کریم کی ضرورت ہوگی اور ناریل جس کو میں نے کاٹنے کے بعد جو ہے اس کو اچھے طرح سے اس کا برادہ بنا لیا ہے جتنی ہمیں اس کی ضرورت ہوگی اٹھنا ہم اس کو استعمال کر لیں گے اور تقریباً بیس کے کجور ہے جن کو دھونے کے بعد اس کی بھٹلی نکالن کے بعد اس کو میں نے موٹا موٹا چاک کر لیا ہے پانچ سے چھ ٹیبل سپون ہمارے پاس کھویا ہے تقریباً تین ٹیبل سپون چوب بادام ہے اٹھنا کے بعد اس کے لابے ہمارے پاس بسکت ہیں بسکت آپ کو پی studied میں نے پینٹ بسکت لیا ہے جب میں نے پینٹ کا ٹیسٹ آئے اور ایک ادھر ہمیں انڈے کے ضرورت ہوگی اس کے الابہ اس میں چینی تین سے چار ٹیبل سپون چینی کے ضرورت ہوگی اور ایک ٹیبل سپون مکھن یہاں اس بطن کے اندر ہم یہ سارا بول دال دیں گے اس بول کے اندر یہ ساری پجوہ ڈال دیں گے اور چینی اس کو بہت اچھے طرح سے پکائیں گے کہ خجور جو ہے کو دود کے اندر بلکل مکس ہو جائے دود اور خجوریں بہت اچھے طرح سے پک رہی ہیں اس کے اندر ہم مکھن ڈال دیں گے مکھن کے ساتھ اس کو اسے تک پکائیں گے جب تک یہ دودھ خوشک ہونے لگے ابھی میں اس کو تھوڑی در تلیے کور کر دیتی ہوں دودھ اور خجوریں بہت اچھے طرح سے مکس ہو چکے ہیں اب اس کا چولہ میں بند کر دیتی ہوں اس کو تھوڑی در تھنڈا کریں گے دودھ اور خجور تقریباً پچیس منٹ میں یہ پکر تیار ہو چکا ہے اور یہ اب تھوڑا سا میں نے اس کو تھنڈا کر لیے اس کے اندر ہم یہ انڈا ٹال دیں گے اور اس کو دوبارہ تھوڑی سی در کے لیے پکائیں گے دودھ خجور کے مکسوں کو تھنڈا ہو چکے ہیں انڈا ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑی تھنڈا کر لیے اب اس میں یہ بسکٹ سارے شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں یہ بادام بھی ڈال دیں گے ٹھنڈے مکسر کے اندر ہم یہ بسکٹ اور بادام ڈالیں گے اس کو اچھترا پھول کر لیے اب اس کے اندر بھی سارا کھوئی ڈال دیں گے کھوئی کو بھی اس میں بہت اچھی طرح سے فالٹر لیں گے سارا مکسر بہت اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے یہاں ایک پلیٹ کے اندر جس کو میں نے ایک ٹیبل سپون آئل کے ساتھ گریس کر لیا ہے اس پلیٹ میں ہم یہ سارا مکسر ڈال دیں گے اس کو بہت اچھی طرح سے اس کے اوپر پھیلا کے اس کو سیٹ کر لیں گے اربین ڈیلائٹ کو اس پر بہت اچھی طرح سے سیٹ کر لیا ہے اس پہ ہم تھوڑی سی اوپر کریم لکھائیں گے ناجل کا سارا برادہ اس کے اوپر چھڑکیں گے ناجل کا برادہ اس پر لگانے کے پاتھ اب اس کو میں تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے فریش میں رکھوں گے اربین ڈیلائٹ میں بہت اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا میں نے اس کو پوڑی تھوڑی تھر کے لیے فریش میں رکھ دیا تھا جس کی وجہ سے یہ بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو گیا اب اس کے ہم سلائس میں اس کی کٹنگ کر لیں گے جس طرح چاہے آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اس پر ہم یہ چیریس لگا دیں گے اربین ڈیلائٹ بالکل تیار ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لا جواب قسم کا یہ ڈیزرٹ ہے جیسے آپ دافتوں میں اور کسی بھی اچھے موقع پر واپس کو استعمال کر سکتے ہیں میری یہ پریسی بھی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں پال کے اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے